دینی بھائی ایسی ایک چیز یہ ہے جو ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنے میں رکاوٹ بنتی ہے کہ ہمارے طرز زندگی بدل رہی ہے غیر محسوس طریقے سے ہمارا رہن سہن تبدیل ہو رہا ہے رہن سہن تبدیل کیسے ہو رہا ہے کہ دیکھیں آج ہر آدمی سمجھتا ہے کہ اچھی تعلیم و تربیت دینا بچوں کو ضروری ہے اس لئے اپنے بچوں کو لے کر کے ایسے شہر میں ایسی جگہ پر ہر آدمی رہنا چاہتا ہے جہاں بچوں کی تعلیم و تربیت کی بہتر سے بہتر سہولتیں ہوں پھر وہ آدمی بھول گیا کہ اس کے ماں باپ کہا ہے اس کے ماں باپ دیہات میں ہیں گاؤں میں ہیں کس مسئیبت میں ہیں کس پریشانی میں ہیں آدمی اسے نہیں دیکھ رہا ہے اپنے بچوں کے بھوش کے لیے اپنے بچوں کے بہتر مستقبل کے لیے وہ کوشاں ہے اور اپنے ماں باپ جنہوں نے اس کے لیے کبھی کچھ کیا تھا اسے وہ فراموش کر رہا ہے آج آدمی بڑے دھڑڑلے سے کہہ دیتا ہے کہ گاؤں میں اتنی سہولتیں کہاں ہیں بلا شبہ اس میں کوئی شک نہیں کہ گاؤں میں ہمیشہ سے ہی ہمیشہ سے ہی شہروں کے مقابلے کم سہولتیں رہی ہیں یہ کوئی نئی بات نہیں ہے لیکن وقت ہوتا ہے ہر کام کا ہر سہولت کے اپنانے کا ہر مشغولیت کے تیہ کرنے کا ایک ٹائم پیریڈ ہوتا ہے دینی بھائیو اللہ سبحانو تعالی نے ماں باپ کے شکل میں جو نعمتیں ہمیں دی ہیں اس دنیا سے جانے کے بعد آپ آزاد ہیں ان کے اس دنیا سے رخصت ہونے کے بعد آپ آزاد ہیں آپ جس طرح سے چاہیں جتنی آزادی کے ساتھ چاہیں زندگی گزاریں لیکن جب تک وہ باحیات ہے آپ یہ سمجھیں کہ آپ کے سب سے بڑی ذمہ داری ہے کہ آپ ان کی خدمت کریں دیکھیں ایک ماں کیسے قربانی دیتی ہے اس کے پیٹ میں جب ایک بچہ حمل کے شکل میں ہوتا ہے اور ڈاکٹر یہ کہہ دے کہ آپ کو فلا چیز سے یعنی فلا چیز کے کھانے سے آئس کریم کھانے سے کھٹائی کھانے سے یا کوئی تیکھی چیز کھانے سے کوئی نمکین چیز کھانے سے آپ کے بچے کو نقصان ہو سکتا ہے نقصان ہو سکتا ہے پکی بات نہیں صرف وہ شنکہ ظاہر کر دے صرف شبہ ظاہر کر دے تو ماں وہ ہوتی ہے جو پورے نو مہینے تک اس چیز کو ہاتھ بھی نہیں لگاتی نہیں ہاتھ لگاتی کہ اس سے میرے بچے کو تکلیف ہوگی اس کے پاس بھی سہولتیں تھیں اس کے پاس بھی مواقع تھے اچھی سے اچھی چیزیں کھائے لیکن وہ قربانی دیتی ہے وہ قربانی دیتی ہے ایک بچے کے لئے نو مہینے قربانی دے چار مہینے قربانی دے پانچ چھ مہینے قربانی دے عدی نباجی جس کے چھ بچے سات بچے ہوں تو کئی سال ہو جاتے ہیں قربانی کے بہت بڑی بے وفائی ہے والدین کے ساتھ یہ بہت بڑی بے وفائی ہے اور یاد رکھیں اس بات کو کہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ایسا گناہ ہے کہ اس کی سزا اسی دنیا میں ملتی ہے یہ ایسا گناہ ہے ایک تو ظلم ظلم کے بارے میں اللہ کی رسول نے فرمایا کہ ظلم ایسا گناہ ہے کہ اس کی سزا دنیا میں ملتی ہے ایسا ہی ماں باپ کے نافرمانی کرنا ان کے ساتھ بدسلوکی کرنا ان کا خیال نہ رکھنا یہ ایسا گناہ ہے کہ اس کی سزا اسی دنیا میں مل میں ملتی ہے تو دینی بھائیو ہمارے طرز زندگی کے اندر ایسی تبدیلیں نہیں آنی چاہیے کہ پھر ہمارے باباپ ہم سے بچھڑ جائے یا ہمارے ماباپ ہمارے بغیر رات کے اندھیرے کے اندر جوڑوں کے درد سے کراہیں اور ہم ایسی میں پیر پھیلا کر سو رہے ہوں ایسی زندگی الودا کہہ دیں ایسی زندگی سے بہتر ہے کہ آپ اپنے ماباپ کے ساتھ وہی رہے جہاں ان کو سکون ہو جہاں ان کو آرام ہو اور بلا شبہ صلف میں ایسے بہت سے لوگ گزرے ہیں جنہوں نے اپنی خوشعال زندگی کو قربان کیا ہے اپنے ماباپ کے آرام کے لئے جیسے ماباپ اپنے آرام کو قربان کرتے ہیں اپنے بچوں کے اپنے بچوں کے آرام کے لئے فرض بنتا ہے بچوں کا کہ وہ بھی اپنا آرام اپنا چین و سکون قربان کریں اپنے والدین کے خاطر تو دینی بھائیو ایک سبب یہ بھی ہے موسیقی